ہیلو گائز پبلک ریاکشن شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عصاف علی حال آج مارا ٹوپیک ہے عمران خان نے ایپٹیشیٹ کیا ہے انڈیا کی فورن پولیسی کو عمران خان نے حال ہی میں ایک سپیچ کی جس میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے پچھلے پندرہ سے بیس سال میں بہت زیادہ نقصال اٹھایا ہے اپنی فورن پولیسی کی وجہ سے تو انہوں نے مثال دی انڈیا کی فورن پولیسی کی ان کا کہنا تھا انڈیا کی فورن پولیسی ان کے لحاظ سے سب سے اچھی فورن پولیسی ہے دنیا کی کیونکہ وہ سب سے بہت نیوٹرل رہتے ہیں دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہت اچھے رکھتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے بڑا اپٹیشیٹ کیا انڈیا کی فورن پولیسی کو پاکستانی عوام انڈیا کی فورن پولیسی کے بارے میں عمران خان کے سٹیٹمنٹ کے بارے میں کیا کہتی ہے ان کی کیا رائی ہے آئے جانتے ہیں پاکستانی عوام سے رالہ نے اپنے سپیچ میں انڈین فورن پولیسی کو بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے نیوٹرل رہ کے اپنے ملک میں امن قائم کیا اگر پاکستان نیوٹرل رہتی پچھلی حکومتے تو آج پاکستان میں امن ہوتا آپ اس پر کیا گئی اس نے ایک اگزیمپل سٹیٹ کیا یہاں پر اور میرا نہیں خیال یہاں پر ملک دشمنی کو دیکھنا چاہیے یہاں پر ایک اگزیمپل کو دیکھنا چاہیے اگر انہوں نے ایک اگزیمپل سٹ کی ہے اچھے سے تو وائی نوٹ کے پھر آپ ان کی اگزیمپل دیں تو میرا یہ موقع ہے کہ اگر انہوں نے سٹ کی ہے اگزیمپل تو عمران خان کو بھی چاہیے کہ انہوں نے جس طرح سٹ کی ہے اس کے پر طرح سا کام کریں پچھلی حکومتوں نے جو کام خراب کی ہیں آئے تھنگ کہ وہ ابھی ٹائم لگے گا ان چیزوں کو ریوٹ بیک کرتے ہوئے انہوں نے ان کی فارن پالسی کیوں اچھی ہے کیونکہ وہ سب کے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں اور ہم بھی اگر سب کے ساتھ بنا کر رکھیں گے ہماری بھی پالسی اچھی ہم بھی سب کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے پیس کے ساتھ رہیں گے تو اچھا رہے گا سب کے بلکل اسی طرح یہاں انڈیا سب کے ساتھ بنا کر رکھتی ہے تو وہ بلکل سب کے ساتھ جو ہے نا اچھے تلقات بھی بنا رہی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے نا سب کے ساتھ بنا کے رکھیں گے تو تب ہی ہمارا جو ہے نا ایک impact اچھا بھی پڑے گا اپنی country کے اوپر بھی اور foreign countries کے اوپر بھی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نا اپنی country کو جو ہے نا سب کے ساتھ بنا کے رکھیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ دو لو ملک rival ہے اور پاکستان کا پی ایم انڈیا کی foreign policy کو appreciate کر رہا ہے اس پر کیا کہیں گے بلکل اچھی بات ہے کرنا چاہیے کیونکہ اب دیکھیں نا انڈیا کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہیں فورن کنٹریز کے امریکہ کے دیکھ لیں اور بھی دوسری کنٹریز ہیں جو ان کے بھی دیکھیں تو ہمیں بھی اسی طرح چاہیے کہ اپنے جو ہیں نا ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپریشیٹ کریں اور جو ہیں نا فورن کنٹریز کے ساتھ ہم بھی اچھے تعلقات بنیں تو آپ مرال ہان کی سٹیٹمنٹ سے ایگری کرتے ہیں جی بلکل ایگری کرتے ہیں رال ہان نے جو انڈیا کی فورن پولیسی کی تعریف کی ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ نے انہوں نے کہا کہ انڈیا بڑے سمجھداری سے چلتا ان کی فورن پولیسی بہتر ہے پاکستان سے اور پچھلے کئی ٹائم سے بڑی بہتر ہے ان کی صحیح بات ہے یہ تو صحیح کہہ رہا ہے بھئی اس کا نہ کوئی مر رہا ہے یا کوئی دوسرا ہو رہا ہے ہم نے امریکہ کے ساتھ امداد کر کے بھی پھر بھی ان لوگوں کا ہمارے اوپر اٹک رہا ہے آپ کو شاید معلوم ہوگا ہے قبائلی علاقہ جات میں قبائلی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں تو کوئی بھی ایسا جگہ کوئی بھی ایسا مسجد کوئی بھی ایسا گر نہیں رہا ہے جہاں امریکہ والوں کا ڈرون نے اٹک نہیں کیا ہوں جہاں بچے شہید نہیں ہوں جہاں مصورات عورت شہید نہیں ہوں جہاں لوگ شہید نہیں ہوں یقیناً جو پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کا جو پالیسی واقع ہے وہ صحیح ہے کیونکہ ان لوگوں کا لوگ تو اس کا جو پاپولیشن ہے جو اس کے لوگ ہیں وہ امن محسوس کر رہا ہے ہمارا تو امریکہ کے ساتھ help کر کی بھی پھر بھی ہم لوگ نقصان میں ہیں نانہا نے اپنی ریزنٹ سپیچ میں جو انڈیجن فارنل پولیسی کو اپریشیٹ کیا ہے اس پر کیا کہنا چاہیے گے انہوں نے ٹھیک اپریشیٹ کیا کیونکہ ہمیں تمام ممالک کے ساتھ جو ہے وہ دوستی رکھنی چاہیے اور جو ایک بینل قوامی جو انٹرنیشنل پولیسیز کے تہہ دی چلنا چاہیے اسی سے جو ہے ہر ملک میں جو ہے ترکھی آتی ہے کسی کے گینس نہیں جانا چاہیے میں پاکستان اور انڈیا رائیول ہے پاکستانی پی ایم انڈیا کی فارنل پولیسی کو اپریشیٹ کر رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹھیک ہے کیا کہیں گے سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے ہمیں اس طرح ریبلری نہیں دیکھنی چاہیے ایک مطلب اچھے کام پہ جو اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ آپ امران حان کی سٹیٹمنٹ سے اگری کرتے ہیں جی بلکل کرتا ہوں کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اچھی بات پہ اپریشیٹ کیا انہوں نے کوئی نیگٹیوٹی نہیں پھلائی انڈیا کی فارنل پولیسی آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہے اور وہ سب کے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں بلکل وہ بنا کر رکھتے ہیں ان کی ایک مطلب وہ دماغ سے چلتے ہیں کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہیے اچھی طرح چلنا چاہیے دوست بنا کر چلنا چاہیے اسی میں اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے عوام کو جس میں عوام کا فائدہ ہوگا انڈیا گورنمنٹ آپ کے حیال میں اپنی عوام کا فائدہ دیکھتی ہے نیوٹرل رہتی ہے تاکہ ان کی جندہ کا ان کی عوام کا فائدہ ہو جی بلکل ایسی ہے تو آپ کہنا جا رہے ہیں جو پاکستان کی پچھلی حکومتیں تھی انہوں نے پاکستانی کوئب کے ساتھ زیادتی کی ہے نیوٹرل فورن پولیسی نہ رہ کر اس بر اما نوکومنٹس کیسے بنا کر رکھیں سب کے ساتھ کیسے انڈیا نے بنا کر رکھی ہوئے ہیں ہاں جی انڈیا انڈیا نے بنا کر رکھی اس میں ان کا بھی فائدہ ہے اور آگے دوسروں کا بھی فائدہ ہے ایسے ہی ہمیں بنا کر رکھنے چاہیے تاکہ ہمارا بھی فائدہ ہو ان کی کنٹریز کا بھی فائدہ ہو انڈیا کی فارن پولیسی کے لئے انڈین آرڈینس کے لئے پیغام دیں گے ہم کہ امن بنا کے رکھیں کشمیریوں کے ساتھ تھوڑا سا ظلم کام کر دیں گے نا تو ان کے ملک میں بھی امن رہے گا اور ہمارے ملک میں بھی رہے گا میں بھی یہی کہوں گے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی اوری ہے اسے ختم کریں اور امن پیدا کریں انڈیا کہتا کشمیر میں کوئی زیادتی نہیں ہو رہی آپ کیا کہیں وہ غلط بات ہے وہ جھوٹ ہے لیکن یہ بات سچ نہیں ہے سچ یہ ہی ہے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ بہت زیادتا ظلم کرتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ امن بنایا ہوئے یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یہ بات بالکل غلط اور جھوٹ ہے ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوکیا جائے جیسے وہ اپنی کانٹری میں رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی سوچا جائے ان کا بھی خیال کیا جائے ان پر یہ زلم اور یہ سب کچھ ختم کیا جائے ان کو علا کر دیں ان کو اپنے حد کر دیں ان کو ازادی دے دیں آپ دونوں چاہتی ہے کہ کشمیر کو انڈیپیٹنٹ کر دیا جائے جی برکل ایسا ہے یا کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں اگر ان کو پاکستان کے ساتھ کرنے میں مسئلہ ہے تو بھی انس کو علا کر دیں انڈیا کی فورن پولیسی کے بارے میں آپ کیا کہنا جائیں گے بہت اچھی ان کا یہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ آپ دیکھ لئے کتنے اچھے تعلقات ہیں ان کے امریکہ ہر فورم پر ان کے ساتھ کھڑا ہوئے تو اسی لیے میں تو یہ اپریشیٹ کروں گا ان کو کیونکہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے ہر چیز کو کہہ لینا ان کے ساتھ اچھے ہیں اور وہ بھی کنٹریز جو ہیں اپنے ایک ملک کے ساتھ ان کو کرتی ہیں امریکہ ان کا دوست ہے امریکہ نے ان کو ملا کیا کہ آپ نے رشیہ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنی انہوں نے پھر بھی رشیہ کے ساتھ ٹریڈ کی مطلب رشیہ کے ساتھ بھی بنا کے رکھی جو پاکستان کا دوست ہے تو اس پر کیا گئیں گے بلکل اچھی بات ہے دیکھیں نا وہ اپنی کنٹری کو تو نہیں نقصان پہنچانا چاہیں گے وہ تو چاہیں گے کہ ہم سب کے ساتھ بنا کے رکھیں جس سے انہیں فائدہ ہوگا یہ نہ کے دوسری کنٹریز کو تو اسی لیے وہ اپنی کنٹری کے بہتری کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے یہ تو آپ کو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی فارن پولیسی نیوٹرل ہے سمہا جو امریکہ سے جان تک بات ہے وہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ان کی نیوٹرل ہے ٹائنا سے جنگ بھی ہے ان کی رشیہ سے مسئلے بھی ہے لیکن رشیہ سے وہ تجارت بھی کرتے ہیں دیکھیں تجارت کا جو جہاں تک تعلق ہے وہ تو میرا خیال ہے بہال رہنی چاہیے تجارت جو ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ خاص امپیکٹ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ تجارت ہوگی ملک میں آئیں گے پیسے ملک میں امن قائم ہوگا اور ایک بامی جو ریلیشنشپ ہیں وہ میرے خیال ہے سٹرونگ ہوں گے پاکستان اور انڈیا آپس میں تجارت نہیں کرتے وہی چیزیں دوبائی سے گھوم کے ڈبل سے ٹرپل قیمت میں ہمیں لینی پڑتی ہے یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ امران خان کو کام کرنا چاہیے ہمارے یہاں سے چیزیں جاتی ہیں باہر جاتی ہیں باہر سے مہنگے داموں گھوم کے آکے ہمیں آکے ملتی ہیں یہ ایک بہت بڑی ہماری ہمارا فلاؤ ہے مرانحان کی سٹیٹمنٹ سے اگری کرتے ہیں جی اگری کرتا ہوں بلکل اگری کرتا ہوں کیونکہ جو ہے اس نے بڑا ایک نیوٹرل ہو کے یہاں پہ ملک دشمنی کو نہیں بیچ میں رکھا نیوٹرل ہو کے اس نے ایک ایک سیٹمنٹ میری یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی گراؤنڈز پکی کرتے پہلے ڈومیسٹیکلی اپنے آپ کو ٹھیک کرتے سٹرانگ کرتے تاکہ ہم کسی کو اپنے اپنا جو سیاسی نظام ہے یا پولیٹیکل جو ہماری گراؤنڈز ہے وہ کسی کو پیش کرنے لائک رہتے ابھی ہم لوگ ڈسپلی نہیں کر سکتے ہمارا جو پولیٹیکل نظام ہے وہ ہم لوگ شوکیس ہی نہیں کر سکتے کسی کو کیونکہ وہ بلکل خراب ہوا ہے اور عمران خانہ بھی اس کو سیٹل ڈاؤن کر رہا ہے جی ہاں تو آپ نے دیکھا کہ پاکستانی عوام نے بھی انڈیا کی فورن پولیسی کو بہت اپٹیشیٹ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ سے بلکل اگری کرتے ہیں کہ انڈیا کی فورن پولیسی نے انڈیا کے ملک میں امن قائم رکھا اگر پاکستان کی گزشتہ دور میں یہ فورن پولیسی ہوتی وہ نیوٹرل رہتے سب کے ساتھ سب کے ساتھ بلا کے رکھتے تو پاکستان میں بھی پچھلے دور میں کافی امن ہوتا اور آج پاکستانی پھر سکون زندگی گزارتے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجئے اللہ نگے بات